موسیقی ناظرین اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ علامہ خادم حسین رزوی اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں پوری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز بروقت مل سکیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رزوی نے آسیا بی بی کے کیس کے فیصلے کے بعد پھر سے دھرنے کی کال دی تھی ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپنے وعدوں پر پورا نہیں ہوتا رہی جس کی وجہ سے ایک بار پھر دھر نہ دیں گے اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتے انہیں گرفتار کر لیا گیا اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق انہیں جیل میں ہی سینے میں انفیکشن کے ویڈا سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے اس کے بعد تحریک لبی کے قائم مقام امیر محمد شفیق امینی نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے علامہ خادم حسین رزوی کی صحت کے بارے میں بتایا ہے قائم مقام امیر محمد شفیق امینی کا کہنا ہے ابھی تو محمد یوسف سلطان کی شہادت کا غم تازہ تھا اور اب ایک تشویشناک خبر سننے کو ملی ہے جس نے کچھ ہی لمحوں میں لاکھوں دیلوں کو پریشان کر دیا ہے خادم حسین رزوی کو ہسپٹال منتقل کیا جا چکا ہے ان کا مزید کہنا تھا مصدقہ ذرائع سے اطلاعات ملی ہے کہ کچھ اعلی حکام نے خادم حسین رزوی سے جیل میں ملاقات کی ہے اور ناجہ نے اس ملاقات میں ایسا کیا کہا گیا ہے کہ امیر المجاہدین خادم حسین رزوی کو ہسپٹال منتقل کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آسیہ مسیح کے بیرون ملک جانے کی خبر سنائے گئی ہو اور ان پر ذہنی دباؤ ڈالا گیا ہو انہوں نے کہا حکومت وقت ہمارے پر امن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور فل فور ہمارے قائدین کو رہا کیا جائے بس اب بہت ہو گیا اب انقلاب اٹھا تو ان سے سنبھالا نہیں جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ ادارے غیر سنجیدہ ہو کر حبان مطالبات کو نظر انداز کرے ہیں محمد شفیق امینی نے مزید کہا کہ محافظے ناموں سے رسالت خادم حسین رزوی کو اگر خروش بھی آئی تو اس کے نتاج بھکت نہ پڑیں گے انہوں نے کہا کہ پر امن امام کا انقلاب آیا تو سب کچھ بہا کر لے جائے گا فل فور ہمارے قائدین کو رہا کیا جائے محمد شفیق امینی نے اپنے ویڈیو پیغام میں مزید کہا کہ علامہ خادم حسین رزوی صرف ایک تحریک کے بانی نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیڈر ہیں حکومت وقت حالات کی نزاکت کو سمجھے قائدین اور کارکنان کو فاری طور پر رہا کرے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریے گا دیکھتے رہیے سورج ٹی وی موسیقی